پھر آپ نے جانور کی قربانی کی خریداری میں جن چیزوں کو نمائع فرمایا کہ یہ جانور نہیں خریدنا فرمایا کانا نہیں خریدنا لنگڑا نہیں خریدنا کمزور ایسا کہ جس کے جسم سے ہڈیاں نظر آتی ہیں گوشت نہ ہو وہ نہیں خریدنا اور ایسا لاغر جس کی بیماری چل نہ سکتا وہ جانور نہیں خریدنا پھر ایک روایت میں فرمایا کہ ٹوٹے ہوئے سینگ والا اور کٹے ہوئے کان والا نہیں خریدنا عیبدار ہے جس کا سینگ اترائے خول اترائے تو ریائیت ہے اور اندر سے سینگ نکلا ہے ایسا اندر سے سرخی نظر آ رہی ہے اس کی بھی قربانی کرنے سے منع کرنا اس لیے یہ ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں مال پیش کرنا ہے تو مال خوبصورت اور بہترین ہونا چاہے اور اگر خوبصورت اور بہترین نہیں ہوگا تو زیاری بات ہے پیسہ بھی جایا اور قربانی بھی قبول نہیں ہوگا قربانی کی قبولیت کے لیے اخلاص اور بہترین مال یہ دونوں چیزیں ضروری ہیں